بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تاہر کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تاہر میں میں چلے آج ہم لوگ کمپیٹر کے میں کچھ لیکچرز بنانے جا رہے ہیں کمپیٹر سسٹم کے میں کمپیٹر سسٹم کافی اہمیت رکھتا ہے کمپیٹر شارٹ کورسز میں جو پہلے جو بیسی تھیوریز ہیں وہ اس میں کور کرنے کی پوشش کریں گا اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی پوشش کروں گا کمپیٹر سسٹم جو ہے اس میں بیسی کسی جو کونسیپٹ ہے تو اس میں میں چند ایک ویڈیوز بناوں گا جس کو آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کمپیٹری سمجھ جائیں گے کمپیٹر کا جو بھی رہی مچ بیسی کنالیج ہے وہ آپ لوگ پاس انشاءاللہ تو کوشش کیجئے گا میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں آپ لوگ تاکہ آپ لوگ بہتر طرح سے کمپیٹر کو سمجھ سکیں تو آج کا ہمارا جو ہے پہلا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے کمپیٹر سسٹم کو اور انٹرڈکشن کو کمپیٹر سائنس پر تو ہمارا یہ پہلا آج کا لیکچر ہے میرا ایمیل ایڈریس ہے آپ لوگ مجھے میل کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں یہ سی میل ایڈریس کو اچھلی اسکار کرتے ہیں سب سے پہلے تو کمپیٹر سسٹم کیا ہوتا ہے لیکن سسٹم ہر اس چیز کو سسٹم کہا جاتا ہے جو جناب انپورٹ لیتی ہے اور سمہاو پروسس کرتی ہے اور پروسس کرنے کے بعد میں آؤٹپٹ دیتا ہے کمپیٹر انپورٹ لیتا ہے پروسس کرتا ہے اور آؤٹپٹ دیتا ہے کمپیٹر میں ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ الیکٹرونک سسٹم ہے الیکٹرونک ڈیوائیس ہے جو انپورٹ لیتی ہے اور اس لیو انپورٹ کو پروسس کرتی ہے اور پروسس کر کے ہمیں ریسرل دیتی ہے تو اگر سمپل کمپیٹر کی تو ڈیفنیشن ہے وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائیس جو انپورٹ لے اس کو پروسس کرے اور آؤٹپٹ دے ایسا ریزلٹ اور کمپیٹر میں ازائیسی بات ہے جو ہم جب انپورٹ کی بات کرتی ہیں تو انپورٹ لینے کے لیے انپورٹ ڈیوائیسز استعمال ہوتی ہیں جن کے ذریعے فرمڈوں بھی انپورٹ لیتی ہیں اور پروسسنگ جو ہوتی ہے وہ ہر کمپیٹر میں پروسسر لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پروسسنگ ہوتا ہے اور پروسسر جو ہوتا ہے وہ انپورٹ کا برین ہوتا ہے جس سے انسان کی باڈی میں یومین باڈی میں برین یعنی دماغ ہوتا ہے انسان کا جو پروسس کرتا ہے جو سوچتا ہے بالکل ایسے ہی کمپیٹر میں جو پروسسنگ اتنی بھی ہوتی ہے وہ کمپیٹر کے پروسسر جو ہے وہ پروفارم کرتا ہے جو کہ دراصل برین ہی ہے کمپیٹر کے ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ آٹھ پوٹ کی بات کریں تو آٹھ پوٹ جو ہے وہ آٹھ پوٹ ڈیوائسیس سے ملتی ہے ایسی تمام ڈیوائسیس ہوں میں آٹھ پوٹ دیتی ہیں انہیں آٹھ پوٹ ڈیوائسیس کہا جاتے ہیں جس لائک مانیٹر کمپیٹر میں کچھ کمپیٹر میں کچھ کمپیٹر کے کچھ کمپوننٹس ہیں چار کمپوننٹس ہیں ہارڈ ویر، سوپٹ ویر، ڈیٹا، ڈیوزر سب سے پہلے ہارڈ ویر کو بھار کرتے ہیں ہارڈ ویر کمپیٹر میں وہ تمام چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں جو تینجیبل ہیں جو فیزیکل فارم میں ہیں جس لائک ہمارے پاس ٹری بورڈ ہے ماؤس ہے مانیٹر ہے ان سب چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں تینجیبل 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 جو ہوتی ہوں ہارڈ ویر کا حد ہارڈ ویر جس ویر انسان کی باڈی باڈی ہے تو اس کو چھوہ جا سکتے ہیں وہ بھی ہارڈ ویر ہے جب بھی ہم لوگ یہ مارکٹ میں بات کریں تو جب بھی سوپٹ ویر ایمپوریمنٹ آئی ہے وہ ڈیپینٹ کرتی ہے ہارڈ ویر کو ہارڈ ویر کو ہارڈ ویر جب تک اچھا نہیں ہوگا تب تک سوپٹ ویر اچھا نہیں ہو سکتا تو ہارڈ ویر جب جب ہارڈ ویر نے انکروڈ کیا ہے تب تب سوپٹ ویر نے انکروڈ کیا ہے لائک پہلے ہمارے پاس وینڈوز جو آتی تھی وہ بہت چھوٹے لیول کی ہوتی تھی وینڈوز 98 وینڈوز 2000 آئی ہے جیسی ہارڈ ویر نے انکروڈ کیا 2000 وینڈوز اور پھر ایسی جو سوپٹ ویر ہوں جو پس آنا شروع ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سوپٹ ویر ہے جو سیکنڈ کمپونٹ ہے سوپٹ ویر کیا ہوتا ہے انسکشن کا سیٹ ہوتا ہے ایسا ہدایات کا مجموع ہوتا ہے جو کمپیٹر کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے مطلب سوفٹ ویر ہے جو تک سکر گے جو تک انسکشنز افرام کر دیدیں اُس کو ہم دوسری طرح سے دیفائن کر سکتے ہیں سوفٹ ویر ایسا انسکشن کا سیٹ ہوتا ہے جو یوزر کی دیوئی انسکشن پر عمل کرتا ہے یوزر جو سوفٹ ویرس کے پر عمل کرتا ہے سوفٹ ویر فیزیکل نہیں ہوتا اس کو چھوانے جا سکتا ہم لوگ اس کو انسٹرال ہوتے ہوئے دیت ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں ڈیٹا کولیکشن ہے رو افریکشن فیگرز کی بہت پرانی ڈیفنیشن ہے کہ رو افریکشن فیگرز جو ہوتی ہیں ان کی کولیکشن اس کو ہم لوگ ڈیٹا کہتے ہیں رو ام چیز ہے وہ ڈیٹا ہوتی ہے اور جب ڈیٹا پہ جب پروسس ہی ہو جائے تو پھر وہ ڈیٹا نہیں رہتی کی بہت پر وہ انفیومیشن بن جاتے ہیں لیکن اپنیشن کی انفیومیشن کیا ہوتی ہے انفیومیشن ڈیٹا کی پروسسی فارم ہوتی ہے یعنی پروسسیٹ ڈیٹا جو ہوتے ہوا انفیومیشن کا جاتے ہیں ڈیٹا کو ایک طرح سے اور لوگ ڈیفائین کر سکتے ہیں اپنی چین کچھ ڈیٹیٹیواری بل ہر چیز جو سٹور سکے ہیں ہر چیز جو سٹوریبل ہوتی ہے اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے سیمپل میننگز میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ڈیٹا ایمیج یا پکچر ہو سکتی ہیں آوڈیو ویڈیو یہ سکتی ہیں جو ہمیں جو ڈیٹا ہے یوسر کون لوگ وہ لوگ جو کمپیٹر کو استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کمپیٹر کو ڈیوز کرتے ہیں جو ڈیوز کرتے ہیں اور یوسر جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ پلیس پر ہو سکتے ہیں جو ایک نیٹوئرک کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ ایک کمینکیٹ ہوئے ہیں وہ بھی یوسر جو ہونے ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ نیکس ویڈیو میں انٹوڈکشن کے حوالے سے ہی کچھ اور کونسپٹ ہوئے ہیں ہم کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں میں